شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی چند وسیعتیں جس شخص کے لئے خیر کا کوئی دروازہ اللہ نے کھول دیا ہو اور جب تک کھلا ہو وہ اس کو غنیمت سمجھے معلوم نہیں یہ دروازہ کمپند ہو جائے غنیمت سمجھو توبہ کے دروازے کو کہ وہ اب تک کھلا ہے جتنا جلدی ہو سکے اس میں داخل ہو جاؤ دعا کا بھی ایک دروازہ ہے غنیمت سمجھو کہ تم پر دعا کا دروازہ کھلا ہے اس میں داخل ہو جاؤ یعنی اللہ کے حضور دعا اور التجا کے تعلق کو قائم کر لو تاکہ آپ پر جواب میں عدایت نصیب ہو غنیمت جانو اپنے ان دوستوں کو ان بزرگوں کو اور اپنے ان مشایخ اور ان لوگوں کو جو تمہیں تمہاری کوتاہیوں اور غفلتوں کمزوریوں سے آگاہ کرے ان کی مجلس میں بیٹھا کرو ان کو زیادہ سنا کرو اگر تم ان سے کٹ گئے تو تم کو تمہاری بدعامالیوں پر آگاہ کرنے والا کوئی نہیں رہے گا جو تعلق اللہ سے توڑ چکے ہو اس کو بنا لو اور جو تعلق اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے توڑ چکے ہو اس کو بنا لو اپنی امنی زندگی میں اس کو پھر بحال کر لو جو ایک دوسرے کے ساتھ اخلاق کا تعلق توڑ چکے ہو اس کو بحال کر لو اپنے دلوں کو دولو توبہ کے پانی سے زہد و تقوی کے اور اسلاح کے پانی سے سنوار لو ان سب چیزوں کو جنہیں تم بکار چکے ہو اپنے عامال کو اپنے احوال کو اپنے اخلاق کو اور لٹا دو ہر اس کی وہ چیز جس کی ناجائز طور پر لے چکے ہو اللہ سے جو فرار ہو گئے باگ گئے ہو اللہ سے طائب ہو کر اللہ کی طرف پلٹ جاؤ بیدار ہو جاؤ غفلت کی نیند سے دیندار بن جاؤ اپنی عملی زندگی میں جو دیندار ہیں ان سے میل جوڑ رکھو تاکہ تمہاری زندگی میں دین محفوظ رہے اور حضور گوسے پاک نے پھر فرمایا بیٹے تیری خلوت اللہ کے ساتھ صحیح نہیں ہے جب تو باہت نکلتا ہے تو ایسے ظاہر کرتا ہے جیسے اللہ کا نیک مومن اور مخلص بندہ ہے مگر جب تو تنہا ہوتا ہے تو اس وقت تم تو اس جیسا نہیں رہتے جو دکھا کے آیا تھا لہٰذا تیری خلوت اللہ کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے جب تیرا دل صاف ہو جائے گا تو جدر دیکھے گا تجھے عبرت ملے گی تیرا دل فکر بن جائے گا اور تیری روح اللہ کے ساتھ واصل ہو جائے گی اس وقت تجھے پتا چلے گا جس شہے میں دلچسپی رکھتا تھا وہ عذاب تھا اور جس سے اب جڑ گیا ہوں مولا کے ساتھ وہ اصل حیات ہے ساتھ دلتسپی رکھتا کس پستان شہیر